بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب خیریت کے ساتھ آفیت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھیں تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سا ٹی ٹائم سنیکس بنا رہی ہوں ڈونٹس بنا رہی ہوں بسکٹس ڈونٹس بنا رہی ہوں بہت مزید کے بلکل بسکٹس سے ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو آئیے ہم اسے بلانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پرطن میں تین کپ میدہ لے لیں گے اور یہ میں نے میجرنگ جو کپ ہوتے ہیں اس سے میجر کر کے لیا ہے اس کے بعد اس میں ہاف تی سپون میں نے لائچی کا پاورڈر ایٹ کیا ہے اور ہارف تی سپون ہم ڈالچینی پاورڈر ایٹ کریں گے ہارف تی سپون ہم اس میںgsıyorum ایچ کپ一 میں آپ ٹτού اچھے سپون کی مضید سے مکس کریں گے پر سپون котор when die انڈے لئے ہیں اینڈوں کو مہدے میں مہدے میں ایڈ کر دیئے ہے اینڈوں میں میدے میں ایڈ کر دیئے ہمیٹرے میں اس وقت میں ملٹ کر دیا ہے ہم اینڈوں کو مہدے میں مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد نیم گرم میں نے دودھ لیا ہے اور دودھ بس اتنا ہی یوز کریں گے جتنا ہمیں ایک وائٹ ہوگا کہ ہماری یہ جو دو نٹس کی دو ہے وہ اچھے سے گوند جائے تو بس اتنا ہی دودھ ہم اس میں آج کریں گے اور دوھ کو بہت اچھے سے گوند لیں گے دوھ کو بہت سوپٹ نہیں کرنا ہے ہمیں تھوڑی سی ہارڈ دوھ گوند رہی ہے تو بہت اچھے سے ہم نے دوھ کو گوند لینا ہے دوھ کافی حد تک ہماری رہی ہو گئی ہے بس گوند جائے گی ابھی تو دوھ رہی ہو گئی ہے اب میں اس کو کور کر کے 20 منٹ کے لیے رکھ دوں گی میں نے اس پہ گھی گریز کیا ہے اور اس کو ہم کور کریں گے اور 20 منٹ کے لیے پہ رکھ دیں گے 20 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے فلور پہ اور اس پہ دوھ کو رکھ کے ہم تھوڑا سا دوھ کو سمودھ کریں گے اور دوھ کو سمودھ کرنے کے بعد ہم اس کے نائب کی مدد سے دو برابر کے پیسز کٹ لیں گے اس کے بعد ہم اس کے پیڑا بنا لیں گے دونوں کو اور پیڑا بنا گے پھر اس کی روٹی بے لیں گے ہمیں بس اتنی ہی موٹی روٹی چاہیے اب میں نے گلاس لیا ہے اور گلاس کے مدد سے میں دونٹس کو کٹ کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر دونٹس کٹ کر رہی ہوں آپ اس سے بھی کٹ کیجئے اسے سینٹر میں اپنے کے لئے ہم اٹھا مللات سے دعوان کریں میں بڑھکن لے اسے سینٹر میں ہل کر لیں اس طرح ہم تمام ڈو نٹز جنگیں ایکسٹر مطبوع ہے اسے ہم دوبارہ اسے آٹ کر کے اور اسے کی روٹی بھیلیں اس طرح ہم تمام ڈو نٹز جنگیں آپ میں کیا جانیے منزل لائیں میری ریسپی کیسی لگی تمام ڈونٹس ریڈی ہو گئے ہیں میدہ بھی ڈلسٹ کر دیں گے اپس میں چھپکیں کڑائی میں آئیل ڈال دیا ہے گرم ہو گیا ہے اس میں ڈونٹس ریڈ کر دیں گے تمام ڈونٹس اس طرح فائے کر لیں گے تھوڑی ڈیفرینٹ ریسپی ہے امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا لائٹ برون سا جب کلر ہو جائے گا تو میں اس میں سے اس کو نکار لوں گی تمام ڈونٹس فائے ہو گئے ہم اس میں سے اس کو نکار لیں گے اور ہم تمام ڈونٹس اس طرح فائے کر لیں گے بہت مزیدار اور ٹیسٹی سے ہمارے ڈونٹس ریڈی ہو گئے اب اس کو گارنش کریں گے تو گارنش کے لئے میں نے پاورڈو شوگر لی ہے اور میں اس کو اس کے پر ڈسٹ کر دوں گی تو بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سے ہمارے ڈونٹس ریڈی ہیں اس میں میں نے ایسٹ یوز نہیں کیا تو یہ بہت ڈیفرینٹ اور ٹیسٹی بسکٹ سا سا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت کرسپی سے بنتے ہیں اور امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دعاوں کی درخواست دے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ